اسلام علیکم اس کے بارے میں بتائیں گے اور کچھ افواہیں جو اس کے بارے میں پھیل رہی ہیں وہ بھی بتائیں گے اور آپ کو اصل میں ایکچولی بتائیں گے کہ جو نیا ویریانٹ آیا ہے وہ ہے کیا اور جو دنیا میں کھلبلی مچ گئی ہے یا جو افواہیں اٹھ رہی ہیں اس سے بھی پردہ اٹھانے کی کوشش کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو یہی کہیں گے کہ آپ بالکل بھی گھبرائیں نہیں اور جس طرح سے ہم نے پچھلی لہروں کا مقابلہ کیا ہے اس لہر کا بھی انشاءاللہ مقابلہ کریں گے تو کوویڈ 19 کی جو نئی دی ہے ہماری ان بھی جو ہیں وہ کرونا کی اس نئی قسم کو دے کر بہت زیادہ حیران ہے جیسے سے اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی خطرناک قسم اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھی ہے اس کے خطرناک ہونے کے اندازہ اس باس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ ویکسین شدہ یعنی جن کو ویکسین لگ چکی ہے وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں اور زیادہ تر جو ہے وہ افریقہ میں پھیلنے والی اس کرونا کی نئی قسم ہے اس کو جیسے میں نے پہ کرون کی علامات کیا ہیں اور دنیا کے کون کون سے ممالک میں اس کے پیشنٹ جو ہیں وہ نمودار ہونا شروع ہو ہیں اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ کیا یہ وائرس جو وہ پاکستان میں داخل ہو چکا ہے یا پھر نہیں اور وہ کون سی ویکسین ہے جو اس وائرس کے خلاف زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتی ہے آپ جانتے ہیں کہ مارکیٹ میں بہت ساری قسم کی اس وقت ویکسین جو ہیں وہ دستیاب ہیں مہارین تو دوستو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے قبل انہوں نے کرونا کی یہ جو نئی لہر آئی ہے جو نیا جناسیم آیا اس سے پہلے انہوں نے کبھی بھی نہیں دیکھا ہے خیر جنوبی افریقی ممالک میں جو ہے وہ کرونا وائرس کی نئی اور خطرنا قسم کے پھیلاؤ کے انکشاف کے بعد جو ہے عالمی دارہ صحت کی جانب سے ہنگامی اجلاس طلب کیا گیا تھا اور اجلاس کے بعد جاری علامیے میں کرونا کی نئی قسم کا جو اس کو نام دیا گیا ہے وہ اومیکرون ہے اور برطانوی مہارین نے یہ کہا ہے کہ اب تک جو ہے اس طرح کی خطرناک نونی ویرینٹ کبھی بھی نہیں دیکھا ہے خیر اومیکرون کے پھیلاؤ کی خبریں جو ہے وہ سامنے آنے کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ دنیا کی جو بڑی سٹاک پاکٹس ہیں وہ مندی کا شکار ہونا شروع ہو گئی ہیں اور جو تیل کی قیمتیں پچھلے ڈیر سال میں جو بہت زیادہ ہم نے دیکھا تھا کہ وہ بڑھ گئی تھی تو ڈیر سال کے دوران سب سے بڑی یومیا گراوٹ اب دیکھنے میں آئی ہے صرف اور صرف اس ویرینٹ کے وجہ سے اومیکرون کے حوالے سے جو ریپورٹ ایک سامنے آئی ہے اس میں جو اومیکرون کے اوپر جن لوگوں نے ابزوریشن اپنی دین ہے مشاہدہ کیا ہے وہ ماہرین حیران رہ گئے ہیں اور وہ نے کہا ہے کہ اس کی خطرناک ہونے کا اندازہ اس پاس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جو لوگ ویکسین ویکسینیٹڈ ہیں وہ بھی اس سے جو ہے وہ متاثر ہو سکتے ہیں اور ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ اوریجنل کرونا وارس کے مقابلے میں جو ہے اس قدر تبدیلیاں رونما ہو چکی ہیں اس وائرس کے اندر کہ کرونا کی اب تک جو بنائی والی ویکسینز ہیں اس ویکسین کا اس وائرس کی اس قسم جو کہ اب آئی ہے اس پر چالیس فیصد تک اثر کم ہو سکتا ہے یعنی کہ اگر پہلے کسی یہ وائرس کا ہم ہنڈر پرسنٹ کہتے ہیں کہ جو اس کے اوپر اثر ہے وہ نہیں ہو سکتا تو وہ اب یہ چالیس پرسنٹ اثر کم ہو سکتا ہے صرف سکٹی پرسنٹ اثر ہے اچھا خیر ماہرین نے یہ بھی خبردار کیا ہے کہ اومیکرون کے باعث دنیا کو اگلے دسمبر تک کرونا کی چوتھی یعنی کہ یہ جو کمنگ دسمبر ہے جو اگلے چار سے پانچ دن میں آ جائے گا اس میں کرونا کی جو عالمی ویو ہے عالمی جو لہر ہے اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس تمام صورتحال میں دوستو دنیا کے جو بیشتر ممالک ہیں انہوں نے ہنگامے اقدامات شروع کر دیئے ہیں پچھلی دفعہ بھی جو غلطیاں دہرائیں ہوئی تھی شاید ان کو اب نہ دہرائیا جائے کیونکہ سعودی رب متحدہ عرب امارات اس کے علاوہ یورپی ممالک اور ان کے سمیجے ہوئے کئی ایشیای ممالک نے فوری طور پر سات جنوبی آفریقی ممالک پر پابندی آئید کر دی ہے کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ وارس جو ہے وہ بسیکلی آفریقہ سے آ رہا ہے ان ممالک میں جنوبی آفریقہ ہے لیسوتھا ہے بورسوانہ ہے نمیبیا ہے اور اسواتنی ہے زمبابوے ہے اور مزمبیک جو ہے وہ اس میں شامل ہیں جبکہ پاکستان کے لیے اگلے جو دو ہفتے ہیں وہ انتہائی اہم ہیں پاکستان نے تمام افریقی ممالک پر پابندی تو آئید کر دی ہے لیکن کیونکہ یہ وائرل وائرس جو ہے وہ یورپی ممالک میں بھی پھیل چکا ہے تو یقینی طور پر کرونا کی جو نئی قسم ہے اومیکرون وہ پاکستان کو بھی متاثر کر سکتی ہے تو دو سے تین ہفتے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس وائرس کو لے کر بہت زیادہ اہم ہیں تو کرونا کی جو نئی قسم ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہے یہ بات تو تیہ ہے اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس نئی قسم کی جو علامات ہیں یا آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ اومیکرون جو ہے اس سے آپ انفیکٹیڈ ہو چکے ہیں تو مہرین پر یہ کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے اس نئے ویریانٹ کی علامات تو کافی حد تک وہی ہیں جو اس سے قبل دیکھنے میں آئی ہیں یعنی بخار ہے کھانسی ہے تھکن ہے حالت میں پھر سانس لینے میں دشواری جو ہے وہ بھی نظر آتی ہے اور سینے میں تکلیف وغیرہ بھی ہوتی ہے کھانسی لینے سے بھی تو یہ ساری وہی اس کی علامات ہیں لیکن مہرین یہ کہتے ہیں کہ اس ویریانٹ کی علامات دیگر ویریانٹ ویریانٹ سے زیادہ شدید ہیں کیونکہ اس وائرس کا پھیلاؤ بھی انتہائی شدید ہیں اور جو مہرین ہیں جو اس کے اوپر مشاہدہ کر چکے یا کر رہے ہیں وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ ڈیلٹا ویریانٹ سے دگنی رفتار سے پھیلنے والے اس وائرس نے جنوبی آفریق کی آفریقہ سے جو ہے وہ سر اٹھایا یعنی کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بھی کہا کہ جنوبی آفریقہ سے یہ شروع ہوا ہے اور اسی طرح اب تک یہ وائرس برطانیہ جرمنی بیلجیوم اٹلی چکری پبلک اور آسٹریلیا پہنچ چکا ہے جبکہ جنوبی آفریقہ سے بھارت پہنچنے والے شہری بھی کرونا وائرس کی تصدیق جو ہے ان میں بھی ہو چکی ہے تو اس کے علاوہ پروفیسر ڈولیو ڈی ہے ان کے مطابق کرونا کی جو اس نئی قسم نے انہیں جس بات پہ حیران کیا ہے وہ یہ ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ ہماری توقعات سے بھی زیادہ تبدیلی آ چکی ہے اس ویریانٹ میں نئی قسم میں مجموعی طور پر پچاس جینیاتی تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اس میں موجود مخصوص سپائک پروٹین جس کو ویکسین نشانہ بناتی ہے اس میں تیس جینیاتی تبدیلیاں موجود ہیں اس وائرس کی قسم جو ہے اس کا جب معاینہ کیا گیا تو وہ معاینے میں انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس کا وہ حصہ جو سب سے پہلے انسانی جسم پر اثر انداز ہوتا ہے اس کی سطح پر بھی دس جینیاتی تبدیلیاں آ چکی ہیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ کچھ ہی عرصہ قبل کرونا کی جو نئی لہر ہے اس کی وجہ بننے والی اس ڈیلٹا قسم میں ایسی صرف دو جینیاتی تبدیلیاں پائی گئی تھی لیکن اب جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کتنی زیادہ اس کے اندر تبدیلیاں آ چکی ہیں اور اصل جو تفتیش تشویش سوری کی بات وہ یہ ہے کہ وائرس کی جو نئی قسم ہے اس سے پہلے وائرس سے بہت حد تک بدل چکی ہے یعنی کہ پھر اس سے پہلے جو وائرس تھا اس حوالے سے جو ویکسین بنائے گئی تھی یا پریکوشنز لی گئی تھی یہ اس سے بالکل مختلف ہے اور انہ نے کہا ہے کہ جو چین کے شہر اس سے پہلے جو آئی تھی چین کے شہر وہان سے جو ہے وہ شروع ہوئی تھی اور وہان جو ہے اس کا پہلا وہاں پر نشانہ بنا تھا اور کرونا کی جو وائرس وہ پہلے وائرس کے معاینے کے بعد بنائی گئی تھی وہی بات جو میں نے کی آپ سے کہ وہ جو پہلے جو معاینہ کیا گیا پھر اس کے اس کو سامنے دیکھتے ہوئے ویکسین بنائے گئی تھی اس لیے جو نئی قسم ہے اس پر اس کا اثر کم ہونے کا خدشہ ہے ظاہر اس میں تبدیلیاں آ چکی ہیں تو پرانی ویکسین پرانی جو ویکسین وہ اس کے اوپر کس طرح سے کام کرے گی لیکن آپ سے پھر یہی کہتے ہیں کہ بلکل بھی ریومرز کے اوپر توجہ نہ دیں ویکسین ضرور لگوائیں ضرور لگوائیں ویکسین آپ سے بار بار یہی کہا جا رہا ہے لیکن پرکوشنز ابھی بھی وہی ہیں ماست پہنے سینٹائز کریں سوشل ڈسٹنس رکھیں اور جتنا ہو سکے کام سے کام کے لیے باہر جائیں باہر بھی جائیں جو چیزیں بھی جائیں اپنے آپ کو سینٹائز کریں ہاتھ دھویں اپنے اپنے بچوں کو بھی محفوظ رکھیں اور جن لوگوں نے ویکسین نہیں لیوائیں ان سے دلی طور پر میری ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویکسین لگوا لیجئے کہ جہاں اگر آپ کو ساٹھ فیصد اسی فیصد اگر آپ کو باقی دوسرے کرونا جو کرونا جو وائرس اس سے پہلے تھا اس سے آپ کو سیکیورٹی تھی تو کم سے کم چالیس فیصد آپ کو یہاں سے بھی سیکیورٹی ہوگی کم سے کم تکلیف ہوگی لیکن خدا کے لیے ویکسین ضرور لگائیں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے مزید آپ کو کوئی ریکوائرمنٹ ہو کسی بھی کرونا وائرس جو نیا ویرینٹ آیا اس بارے میں آپ پوچھنا چاہئے تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھ سکتے ہیں سبیارہ مرزا کو اجازت دیجئے بریکنگ ویوز کو سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ